سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوراسان کا اقاب اسلام کے نامور جرنل قطعبہ بن مسلم کی داستان جہاد اپیسوڈ ٢١٥ توانا اور ماروہ دریائی جائہون کی طرف اپنے گھوڑے بڑی تیزی سے بھگاتے رہی انہیں اپنے پیچھے دو سپاہی تاقب کرتے ہوئے دکھائی دئیے جب سپاہی ان کے قریب آگئے تو وہ دونوں رک گئے اور ایک ایک سپاہی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ان کا خیال تھا کہ ان دونوں کو ختم کرنے کے بعد وہ اپنے تاقب سے بے فکر ہو کر سفر کر سکیں گے مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا توانا سپاہی کے آگے تھوڑی دیر ٹہر سکا اور اس کے ہاتھوں سے مارا گیا تاہم ماروہ دوسرے سپاہی پر تابر توڑ اور جان لیوہ حملے کر رہی تھی اور این اس لمحے جبکہ اس نے اپنے مقابل لڑنے والے سپاہی کی گردن کاتی تھی دوسرا سپاہی بھی اس پر حملہ اور ہو چکا تھا ماروہ نے بڑی سرات سے اپنی تلوار کھینچی اور اس سپاہی کا وار روکا مگر سپاہی کی تلوار اس کی تلوار سے فسل کر ماروہ کے ٹوکنے پر لگی اور ماروہ کا بایاں پاؤں کٹ کر زمین پر گر گیا درد کی شدت سے ماروہ کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور اس سپاہی کو کمر سے دو حصوں میں کٹ کر رکھ دیا پھر دائیں پاؤں کی ٹھوکر گھوڑے کو لگائی اور اسے دریائے جائہون کی طرف سر پر دوڑا دیا ماروہ کے کٹے ہوئے پاؤں سے خون بوری طرح بہ رہا تھا گھوڑا تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ ماروہ اس پر بلٹھی بلٹھی بے ہوش ہو گئی دریائے جائہون کے کنارے ایک بڑھا مچھیرہ مچھلیاں پکٹ رہا تھا ماروہ کا گھوڑا اس کے قریب ہی جب دریائے سے پانی پینے لگا تو مچھیرے کی نگاہ ماروہ کے کٹے ہوئے پاؤں پر پڑی جہاں سے خون ٹپک رہا تھا وہ کوئی رحمدل انسان تھا بڑی تیزی سے آگے بڑھا ماروہ کو گھوڑے کی پیٹ سے نیچے اتار کر دریائے کے کنارے لٹا دیا اس کا زقم دھویا اور خون بند کرنے کی خاطر اس نے اپنا میلہ کو چلا لباس پھاڑ کر زقم کو بان دیا سورج غروب ہو گیا تھا اور فضا میں اب اندھیرہ پھیل رہا تھا بڑھے مچھیرے نے جلدی جلدی اپنا جال سمیٹا ماروہ کو گھوڑے پر بٹھایا پکڑی ہوئی مچھلیاں ایک تھیلے میں ڈالیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس نے ماروہ کو سمحا لیا اور اندھیرے میں دریائے جائہون کے کنارے ہی وہ اپنی بستی میں داخل ہو گیا ایک بوسیدہ سے مکان کے سامنے وہ گھوڑے سے اترا اور اس کی باگ پکڑ کر اس مکان کے اندر چلا گیا چھوٹا سا ایک مکان تھا جس کے اندر مٹی کا ایک چھوٹا سا چراغ روشن تھا جس میں چربی جل رہی تھی اور ٹوٹی ہوئی ایک کھاٹ جس پر کوئی چادر بستر نہ تھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی بڑھے مچھلے نے گھوڑے کو سہن میں بان دیا ماروہ کو اٹھائے وہ اندر چلا گیا اور اسے اس بوڑھی عورت کے سامنے ایک دوسری چارپائی پر لٹا دیا عورت نے گھبرا کر پوچھا یہ کون ہے بڑھے نے کمر صدی کرتے ہوئے کہا کوئی مظلوم لڑکی ہے بے چاری میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ ایک گھوڑا میرے قریب ہی آ کر دریا میں پانی پینے لگا اس پر یہ لڑکی سوار تھی اور بے ہوش پڑی ہوئی تھی اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے جس میں سے خون ٹپک رہا ہے میں نے اپنا لباس پھاڑ کر اس کے زخم پر بان دیا اور اسے اپنے گھر لایا بڑھی عورت اٹھ کر ماروہ کے پاس آئی اور اس کا سر گھما کر چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے کہا آئے میرے خدا کئیسی خوبصورت لٹکی ہے بے چاری پر پتہ نہیں کیا افتاد پڑی بڑھے نے کچھ سوچ کر کہا ہو سکتا ہے اس کے کوئی دشمن ہوں جن سے لڑائی میں اس کا پاؤں کٹ گیا ہو دیکھا تم نے اس کی کمر میں تلوار لٹکی ہوئی ہے اور وہ خونالود بھی ہے مجھے تو کوئی یہ شہزادی معلوم دیتی ہے اچھا جو بھی ہو اس بات کو چھوڑو پہلے جا کر جرہ کو بلالاؤ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں خدا نے ہمیں پالی پوسی بیٹی دی دی ہے تم جلدی جاؤ اور وقت زائے نہ کرو مچھلیاں بھی لے جاؤں گا بے چاؤں گا بڑھے نے کہا سارے نہ لے جانا کچھ گھر میں ہی رہنے دینا میں اسے پکا کر کھلاؤں گی اور سنو تم اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کے دشمن اس کے تاقب میں ہوں اور ان کو یہ بتا ہو جائے گا کہ یہ ہمارے ہاں ٹہری ہوئی ہے بڑھا مچھرہ باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جرہ کو اپنے ساتھ لائیا جرہ ایک ضعیف انسان تھا جس کے بال چاندی کی طرح سفید تھی اور اس کے ہاتھ میں بکری کی کھال کا بنا ہوا ایک تھائلا تھا اس نے پہلی بندی ہوئی پٹی کھولی زخم کو اچھی طرح ساف کیا اور پھر اس کی بڑی احتیاط سے مرہم پٹی کر دی جب وہ پٹی کی گانٹ لگا رہا تھا تو بڑھیا نے پوچھا کوئی خطرے کی بات تو نہیں جرہ نے بڑی تسلی سے کہا ایسی کوئی بات نہیں میں نے ایسی دواء لگا دی ہے جو انشاءاللہ اسے چندھی دنوں میں ٹھیک کر دے گی مگر یہ تو ابھی بے ہوش پڑی ہے یہ اس کے حق میں بہتر ہے ورنہ ابھی تک اس نازک لڑکی کی سے جان ہی نکل گئی ہوتی میں تمہیں ایک دوائی دیے جاتا ہوں ایک گھڑی بات اس کے موں میں انڈیل دینا فوراں ہوش میں آ جائے گی اتنی دیر تک میری مرہم اپنا اثر دکھا چکی ہوگی اور وہ اسے بھی محسوس نہ ہونے دے گی کہ اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے ویسے کسی ظالم اور بھیڑیے نے ظلم کیا ہے کتنی خوبصورت اور معصوم بچی ہے داغ لگا دیا ہے بیچاری کو محترم جرراح میری ایک التجابی ہے ہاں کہو ہو سکتا ہے کہ اس بیچاری کے دشمن ابھی تک اس کے تاقب میں ہوں لہذا میں چاہتی ہوں اس کے ہمارے ہاں ٹہرنا راز ہے تم فکر نہ کرو شپرا پہلے ہی اس سلسلے میں مجھ سے بات کر چکا ہے اس نے بڑھے مچھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس بڑھیا کا شوہر تھا تم فکر نہ کرو کسی کو بتانا چلے گا کہ یہ بیچاری یہاں ہے ایک اور احسان کیجئے وہ کیا باہر سہن میں اس لڑکی کا گھوڑا بندہ ہوا ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیے جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیں کہ یہ میں نے دور دراز کے مریضوں کو دیکھنے کے لیے خریدا ہے ہمارے ہاں وہ گھوڑا چھپ نہیں سکتا اس کے ساتھ بندی ہوئے غرجین کھول کر یہیں رکھ جائیں شاید اس میں اس کا سامان ہو اچھا میں لے جاتا ہوں پھر اس نے اپنے تھیلے میں ہٹ ڈالا اور مٹیالے رنگی دوائی نکال کر بڑھیا کو دیتے ہوئے کہا یہ دوائی ایک گھڑی بات اسے پلا دینا فوراں ہوش میں آ جائے گی اگر کوئی خطری کی بات محسوس کرو تو فوراں مجھے مطلع کر دینا میں آ جاؤں گا جر راہ چلا گیا بڑھا اور بڑھیا ماروا کے پاس بیٹھ کر اسے محبت اور حسرت کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگی ایک گھڑی بات بڑھیا اٹھی پہلے مٹی کے ایک پیالے میں پانی لائی پھر چار پائی پر بے ہوش پڑی ہوئی ماروا کا مو کھول کر دوا ڈالی اور پیالے کی مدد سے اس کے دانت پکڑ کر پانی پلا دیا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ماروا نے آنکھیں کھول کر دو تین بار جھپکائیں پھر حیرت اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی آخر میں اس کی نگاہیں بڑھیا پر جم کر رہ گئیں اور نحیف سی آواز میں اس نے پوچھا میں کہاں ہوں کون مجھے یہاں لائیا بڑھیا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا میرا نام مرجینا ہے اور یہ میرا گھر ہے پھر اس نے بڑھے کی طرف اشارہ کیا یہ میرا شوہر ہے اس کا نام شبرہ ہے یہ آج دریہ پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا اس کے قریب آ کر ہی پانی پینے لگا تم اس پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی تمہارا پاؤں کٹا ہوا تھا اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا میرا شوہر تمہیں گھر لے آیا ابھی ابھی جر رہ تمہاری مرہم پٹی کر کے گیا ہے اس نے یقین دلایا ہے کہ بہت جل ٹھیک ہو جاؤگی تم بالکل فکر مند نہ ہونا مروہ نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہلکے سے کہا آہ میرا پاؤں کٹ چکا ہے اب خینس کو مجھ سے پہلے سی محبت نہ رہے گی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا میں کتنی بدنصیب ہوں دردمندی سے مرجینہ نے پوچھا یہ خینس کون ہے اس سے میری شادی ہونے والی تھی تم مسلمان ہو ہاں اور تم ہم قطعبہ کے حملے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں پہلے ہم آتش پرست تھے ہماری پوری بستی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی کچھ لوگ ابھی تک آتش پرست ہیں میں بھی کیا لے بیٹھی ہوں تمہارے زخم میں دردوں نہیں ہو رہا نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے اس مرہم پٹی سے میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی ماروہ نے کہا کہ تم بتاؤ کی تمہارا پاؤں کیسے کٹا شبرہ نے پوچھا میری اپنے دشمنوں سے مٹھ بھیڑ ہو گئی تھی کہ تم مجھے اپنی پوری داستان کہنا پسند کرو گی ضرور اس کے ساتھی ماروہ نے اپنی مختصر سی داستان مرجینہ سے کہہ دی مرجینہ غمزدہ اور خاموش ہو گئی ماروہ نے اسے پوچھا تم لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے میرا شوہر دریائی جہون سے مچھلیاں پکڑ کر بیزتا ہے اسی سے ہم گزر اوقات کرتے ہیں میرا گھوڑا کہا ہے ماروہ نے پوچھا وہ ہم نے جرہ کے ہاں بھیز دیا ہے دراصل ہم تمہاری موجودگی کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ گھوڑا ہم جیسے غریب مچھے رو کے ہاں چھپنا سکتا تھا تم لوگوں نے بلکل ٹھیک کیا ہے اس کی خرجین میں میرا کچھ سامان اور نقدی تھی شبرہ نے کہا خرجین باہر سہن میں پڑی ہے ٹہرو میں ابھی لے کر آتا ہوں شبرہ جب باہر نکل گیا تو مرجنہ نے ماروہ سے پوچھا میں نے تمہارے لیے مچھلی رکھی ہوئی ہے اگر تم کھانا پسند کرو تو بنا ڈالوں جو دوگی کھا لوں گی شبرہ نے خرجین نکال کر ماروہ کے سامنے رکھ دی ماروہ نے خرجین سے احمد کی دیہوی نقدی کی تھیلی نکال کر کھولی اور اس میں سے دو تلائی سکھے نکال کر شبرہ کو تھماتے ہوئے اس نے کہا یہ لے جاؤ چچا اور گھر کے لیے ضروری سامن خرید کر لاؤ کیا کیا خرید ہوگی یہ چچی سے پوچھ لو شبرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں دونوں سنہری سکھوں کو اپنی ہتیلی پر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے کہا دو سنہری سکھے اس گھر کے لیے ہر چیز خریدنے کے لیے تو ایک ہی کافی ہے بلکہ زیادہ ایک تم واپس لے لو ماروہ مسکرہ دی دونوں رکھ لو پھر ضرورت پڑے گی شبرہ کس دیر تو سوستا رہا پھر دونوں تلائی سکھے اس نے کچھ اس طرح ماروہ کے سامنے پھینگی گویا وہ سکھے نہیں دو دھکتے ہوئے انکارے ہوں یا زہریلے ناغ ہوں جو اس نے غلطی سے ہاتھ میں پکڑ لیے ہوں اور ساتھی وہ گہری سی آواز میں بولا نہیں نہیں تم اس گھر میں مہمان ہو ہم تم سے یہ سکھے قبول نہیں کریں گے اسے یہی ظاہر ہوگا کہ میں صرف ان سنہری سکھوں کی خاطر تمہیں اپنے گھر لایا تھا ہرگز نہیں تم جب تک جی چاہے اس گھر میں رہو تم اس گھر کی بیٹی ہو میں محنت کر کے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا وہ اٹھ کر باہر چلا گیا شبرہ جذباتی ہو گیا تھا لہٰذا ماروہ خاموش رہی مرجنا بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر جاتے ہوئے کہا میں ابھی آئی ذرا کھانا تیار کرلوں ماروہ سوچوں میں علج گئی اس کے ذہن میں شاید یہی موضوع تھا کہ اس دنیا میں کئی سے کئی سے لوگ بستے ہیں کچھ دشمنی میں حد سے بڑھتے ہوئے اور کچھ ہمدردی میں بےمثال اگر یہ نہیں تو پھر وہ یہی سوچنی لگی ہو کہ اس کا خینس کہاں ہے اور کیا پاؤں کٹ جانے کے بعد بھی وہ اس سے ویسی ہی محبت کرے گا ایک ماہ گزر گیا تھا ماروہ کی کٹی ہوئی ٹانگ کا زخم اب ٹھیک ہو چکا تھا شبرہ نے جرہ سے مل کر اس کے لیے ایک بیساکی کا بھی بندوبست کر دیا تھا جس کی مدد سے وہ بڑی آسانی سے چل پھر سکتی تھی زخم سے زیادہ خون نکل جانے کے باعث وہ کافی کمزور ہو گئی تھی تاہم مرجینہ نے کچھ اس جانفیشانی سے اس کی خدمت کی تھی کہ اس کی صحت اب کافی حد تک بحال ہو چکی تھی ایک روز صبح ہی صبح ماروہ نے شبرہ سے کہا چچا آج میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتی ہوں شبرہ اداس ہو گیا اور وہ موز سے کچھ نہ کہہ سکا پاس بلٹھی ہوئی مرجینہ کا رنگ بھی حلدی ہو گیا تھا تاہم زبط کرتے ہوئے اس نے پوچھا ظالموں سے بھری ہوئی دنیا میں تم کہاں جاؤگی بیٹی نصف کی کسی سرائے میں جا کر قیام کروں گی ہمارے حالات جب بہتر ہو جائیں گے تو قینس کا بڑا بھائی احمد آ کر مجھے لے جائے گا گھر سے یہی بات ہم میں نکلتے وقت تیہ ہوئی تھی میں تو کہتی ہوں یہی ٹہری رہو روحانسی آواز میں ماروہ نے کہا میں دل پر پتھر رکھ کر یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں میں جہاں کہیں بھی ہوں گی آپ کو کبھی نہ بھول سکوں گی آپ دونوں ہی نے تو خدا کے بعد مجھے نئی زندگی بخشی ہے ماروہ نے تھیلی سے مٹھی بھر کر تلائی سکے نکالے اور انہیں شبرہ کی گود میں رکھتے ہوئے کہا یہ رکھ لو چچا تم اب بوڑھے ہو چکے ہو تم سے محنت نہیں ہو سکتی یہ تمہارے کام آئیں گے میرے حالات جب ٹھیک ہو گئے تو میں تم دونوں کو اپنے پاس ہی بلالوں گی شبرہ تڑپ کر رہ گیا نہیں نہیں میں نہ لوں گا بیٹی تم روپوشی کی زندگی بسر کر رہی ہو ہماری نزبت تمہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے ماروہ کی آنکھوں میں آنسوا گئے جنہیں پوستے ہوئے اس نے کہا اگر آپ نے نہ لیے تو میں سمجھوں گی آپ کو مجھ سے محبت نہیں نفرت ہے شبرہ کی آواز لٹ کھڑا رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے ماروہ رو دی تو پھر لے لو چچا آپ کی بیٹی آپ کو دے رہی ہے شبرہ نے بڑی ہی حسرت اور مایوسی سے ماروہ کی طرف دیکھا پھر بدلی سے سکھے سمھا لیے ماروہ کی روتی ہوئی آواز پھر سنائی دی بلکل اسی طرح جیسے پار سے بول رہی ہو میرا گھوڑا لا دو چچا شبرہ چپ چپ اٹھ کر باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ ماروہ کا گھوڑا لے کر آ گیا ماروہ اٹھی بیساکی کے سہارے چلتی ہوئی سہن میں آئی خرجین زین سے باندھی کمر پر تلوار درست کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے بیساکی زین سے باندھ لی دروازے پر کھڑے ہو کر شبرہ اور مرجنہ نے بھیگی پلکوں پھڑ پھڑاتے ہونٹوں اور فضا میں ہلتے ہوئے ہاتھوں سے اسے خدا حافظ کہا اور ماروہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی اس کا رخ نصف شہر کی طرف تھا شام کا اندھیرہ پھائل رہا تھا کہ ماروہ اسی سرائے میں داخل ہوئی جس میں اس کی ماں قتل ہوئی تھی سرائے کے بیرونی دروازے میں جب وہ اندر داخل ہوئی تو ایک خیال اس کے ذہن میں ٹکرایا کیا ٹانگ کٹ چکنے کے بہوجود خینس مجھے برداشت کرے گا ذہن کے ایک تاریخ گوشے نے خدشہ اظہار کیا اگر وہ نفرت کرنے لگا تو پھر ماروہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں نہیں نہیں میں اس کی نفرت برداشت نہ کر سکوں گی میں مر جاؤں گی اس نے آسمان کی طرف مو کر کے حسرت سے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے وہ انہی خیالوں میں الجی ہوئی تھی کہ سرائے کے مالک ارمن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی میں اپنی بیٹی کو خوشہ مدید کہتا ہوں ماروہ چونک پڑی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے زبردستی مسکرہ دی ارمن نے اسے نیچے اترنے میں مدد دی اور جب ماروہ نے گھوڑے کی زین سے لٹکتی ہوئی بیسائی کی سمحالی تو ارمن نے غور سے اس کی بائن ٹائنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہارا پاؤں کیسے کٹ گیا بیٹی بھاری آواز میں ماروہ نے جواب دیا دشمنوں کے ظلم کا شکار ہو گیا ارمن نے ایک دویل آہ بھری بڑا ظالم ہے یہ زمانہ ماروہ نے چند سونہری سکھے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیئے میرے لئے ایک کمرے کا انتظام کر دو ارمن نے حیرت کا اظہار کیا ایک کمرے کے لئے اتنی بڑی رقم میں مستقل طور پر یہی رہنا چاہتی ہوں ارمن پریشانی سے اس کی سمت دیکھنے لگا تم گھپراو نہیں میں تمہیں اس کے علاوہ بھی نقدی دوں گی یہ بات نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جہاں تم باقی ماندہ اپنی بھی کی زندگی کے دن گزار سکو ارمن نے کہا ماروہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی نہیں ارمن نے سکھے لے لئے آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں ہاں چلو کمرہ ایسا ہو جس کے آس پاس آمد و رفنہ ہو ماروہ بولی میں اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تمہیں دے دوں گا میری سرائے میں سب سے آرام دے اور پرسکون کمرہ وہی ہے ارمن کے ساتھ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو کامتے ہوئے ہوتوں سے اس نے ارمن سے کہا اگر میرا کوئی عزیز مجھے ملنے آئی تو کہنا ماروہ یہاں نہیں ہے ارمن نے غور سے اس کی طرف دیکھا خواہ ان میں وہ جوان بھی ہو جس کے ساتھ اس روز تو میری سرائے میں آئی تھی جس نے اپنا نام قینس بن نیوسف بتایا تھا جس کے کندے پر ایک خنخوار شاہین بھی تھا اور جسے یہاں کے لوگ طاقت کا دیوتا کہتے ہیں دل پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے ماروہ نے کہا ہاں اسے بھی کہنا کہ میں یہاں نہیں ٹہری ہوئی ہوں کیا تم اس سے نفرت کرنے لگی ہو نہیں پاؤں کٹ جانے کے باعث میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تم شاید احساس کم تری کا شکار ہو گئی ہو نہیں میں اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلہ نہیں رکھنا چاہتی میرا یہ آخری فیصلہ ہے اب تم جاؤ اور ہاں کسی سے بات کر کے میرا گھوڑا فروخت کر دینا ارمن باہر نکل گیا اور ماروہ نے ڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی خینس حرب اور نوتس سوادر کے پہاڑی سلسلے کی ایک بلند چٹان پر بٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے دور دور تک گھوڑوں بھیڑیوں اور اونٹوں پر مشتمل آغاؤس کا ریور چر رہا تھا تینوں کی پشت پر تیروں سے بھرے ہوئے ترکش کندھوں سے لہراتی ہوئی کمانی اور کمر میں چمکدار تلواریں تھیں اس کے علاوہ خینس کے سامنے اس کی بھاری آہنی زنجیر پڑی ہوئی تھی اور اس کا شاہین اس کے کندھے پر بٹھا ہوا تھا نیچے دامان میں بستی کی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور تینوں مڑ کر ادھر دیکھنے لگے چھے سوار بڑی تیزی سے اسی چٹان کی طرف بڑھ رہے تھے جس پر وہ تینوں بٹھے ہوئے تھے نزدیک آنے پر وہ انہیں پہچان گئے وہ یزید بن محلب کے سپاہی تھی جو کہ شاید انہیں گرفتار کرنے کی غر سے آئے تھی نوتس نے گھبرا کر خینس سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہئے خینس کے چہرے پر سختی پھیل گئی سنجیدگی سے اس نے جواب دیا بلکل خاموش رہو آنے تو ان کو خینس نے اپنی زنجیر کا کڑا ہاتھ میں لے لیا تھا اور ایک طرح سے وہ زنجیر کے ساتھ کھیلنے لگا تھا آن کی آن میں وہ سوار ان تینوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے حرب اور نوتس نے تلواریں نکال لیں خینس اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا سپاہیوں کا سالار بولا تم میں سے خینس اور حرب کون ہے خینس نے ان کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے ہوئے کہا میں اور یہ اس نے حرب کی طرف اشارہ کیا تھا سالار نے پھر کہا مو اوپر کر کے بات کرو شرماتے کیوں ہوں عورتوں کی طرح خینس کا سر پھر بھی جھکا رہا تاہم اس کی آواز پہلے کی نسبت زیادہ بھاری اور تیز ہو گئی تھی تم میری ذات پر حملہ کر رہے ہو تم نے سن رکھا ہوگا کہ میں عورتوں کی طرح سے بزدل نہیں ہوں باتیں نہ بناو ہمارے ساتھ تم دونوں بھائی یزید کے پاس چلو ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں اگر ہم نہ جائیں تو پھر ہم زبردستی کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے میں تم لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا یزید اگر مجھے گرفتار کرنے کا اتنا ہی شوقین ہے تو جاؤ اسے جا کر کہو خود آ کر مجھے گرفتار کرے ہمیں بدماشی نہ دکھاؤ اور اٹھ کر ہمارے ساتھ ہو لو نہیں تو مجھے خود نیچے اتر کر تمہارا گریبان پکڑنا پڑے گا واپس لوٹ جاؤ میں پھر تمہیں کہتا ہوں میں دو بار تمہیں ساتھ چلنے کو کہوں گا اور تیسری بار میری تلوار تمہاری گردن پر ہوگی سمجھے خینس کی آواز سے پتا چلتا تھا کہ وہ بیپھرتا جا رہا تھا ساتھ ہی اس نے زنجیر بھی اٹھا لی تھی تم بھول رہے ہو خینس بن یوسف ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں ہے سنو میں آخری بار تمہیں کہتا ہوں کہ لوٹ جاؤ خینس نے کہا سالار نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا تم انسان کے بچوں کی طرح نہیں مانوگی اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا خینس اس پر یوں حملہ آور ہوا تھا جسے گھات میں چھپا ہوا چیتا جست مار کر اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے خینس کی آہینی زنجیر سالار کے سر پر پڑی اور اس کا سر کئی ٹکڑوں میں بڑھ گیا ایک ہی جست میں وہ اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور آن کی آن میں باقی پانچ سواروں کو بھی اس نے پاش پاش کر کے رکھ دیا حرب اور نوتس وہیں کھڑے حیرت و استجاب سے اسے دیکھ رہے تھے گھوڑے سے اتر کر وہ اپنی خون میں ٹپک تھی ہوئی آہینی زنجیر پکڑے نوتس کے سامنے آہ کھڑا ہوا اس کی آنکیں غصے سے یوں سرخ ہو گئی تھی جیسے ابھی ان سے خون ٹپک پڑے گا غصے کے آلم میں وہ بات نہ کر پا رہا تھا اور اس کے کندے پر بیٹھا ہوا شاہین اپنے پر پھڑ پھڑا رہا تھا دوبارہ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا نوتس اور حرب اٹھے ساری لاشوں کو اٹھا کر ایک گھڑے میں پھینک دیا اور اوپر پتھر ڈال دیئے جس جگہ لڑائی ہوئی تھی وہاں ابھی تک خون کے دھبے تھی ان دونوں نے پاؤں سے رگڑ رگڑ کر وہ نشانات مٹا دئیے پھر وہ دونوں ایک بڑی سی چھاگل لے کر ریورڈ میں گھس گئے اور بکریوں کا دودھ دھونے لگے پہلے دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا پھر چھاگل بھر کر خینس کے لیے بھی دودھ لے آئی تھی اس وقت تک ان کا غصہ فروح ہو چکا تھا اور وہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا نوتس نے اسے دودھ سے بھری ہوئی چھاگل تھمائی جسے اس نے مو سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا جب اس نے چھاگل ایک طرف رکھ دی تو نوتس نے کہا آج شکار نہیں کروگے خینس کھڑا ہو گیا ابھی کر لاتا ہوں اپنے شاہین کو کندے پر بٹھائے وہ پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر چڑھنے لگا جب وہ چند قدم دور چلا گیا تو نوتس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا کاش تم کسی ہراول دستے کے کمانڈر یا کسی جرار لشکر کے سپہ سالار ہوتے تو دنیا کے انیڈر اور بہادر جرنیل ہمیشہ تم پر فخر کیا کرتے خینس پہاڑ کی چوٹی پر آیا اور فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں پر اپنے شاہین کو چھوڑ کر وہ شکار کرنے لگا کوئی ایک گھڑی کوشش کرنے کے بعد وہ چار عدد راجہنس تین مرغابیاں اور چھ ساتھ اور برفانی علاقے کے پرندے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا سارے پرندوں کو پاؤں سے پکڑ کر اس نے انہیں دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور لاکر نوتس کے سامنے ڈال دیا لو چچا بھونو انہیں انہیں دیکھ کر تو میری بھوک جمک اٹھی ہے نوتس آگ کا علاو روشن کرنے لگا اتنے میں خینس اور حرب نے مل کر سارے پرندے صاف کر دیئے تھے نوتس نے ان سب کو لوہے کے ایک لمبے تیر کے اندر دبا دیا اور آگ کے جلتے ہوئے علاو پر ان پرندوں کو بھوننے لگا نوتس ابھی پرندے بھون رہا تھا کہ حرب اپنی سامنے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے چل دیا ادھر دیکھو خینس شاید کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے گرد دیکھو اڑ کر آسمان تک پہنچ رہی ہے خینس نے کھڑے ہو کر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے کہا یہ کسی کا لشکر نہیں آخی کاروان ہے یا تو سفدیوں کا ہے یا ہمارے ترک سردار ارتبون کا ہے کہہ رو میں پہاڑ چڑھ کر دیکھتا ہوں میں پہلے ہی نظر میں جان جاؤں گا کہ یہ ترک ہیں یا سفدی خینس بھاگتا ہوا قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا اس نے دیکھا ایک بہت بڑا کاروان جو کئی میل پھیلا ہوا تھا ان سے ایک میل دور گزرتی ہوئی شہرہ پر سمرقن کی طرف سے آ رہا تھا خینس نے دیکھا کاروان کے آگے کچھ مسلح گھر سوار تھی ان کے پیچھے انگنت جانواروں پر مشتمل ریوڑ اور اس کے پیچھے سامان اور عورتوں مردوں سے لدی ہوئی خچریں اور کھوڑے تھی وہ زور سے چلایا اخی وہ زور سے چلایا سردار ارتبون کا کاروان آ رہا ہے بڑے بڑے پتھر پھلانتا ہوا نیچے اترا پھر ریوڑ کو ہنکنے والی اس نے لمبی چھڑی اٹھائی اس کے سر پر اپنا سفید امامہ باندھا اور پہاڑی پر چڑھ کر وہ لکڑی سے بندی ہوئی سفید امامے کو کاروان کی طرف کر کے فضا میں لہرانے لگا ان کی سید میں آ کر کاروان رک گیا پھر چار سوار اس میں سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑے اس پہاڑی کی طرف دوڑا دیئے جس پر خینس کھڑا ہوا تھا چاروں خینس کے پاس آ کر بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان سے ملے اور بعد میں وہ حرب اور نوتس سے بغل گیر ہوئے پھر وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس لوڑ گئے جب وہ کاروان میں آئے تو ہر طرف یہی صدا بلند ہونے لگی خینس بن یوسف خینس بن یوسف کاروان اپنا رخ تبدیل کر کے اب اسی کھلے اور وسی میدان کی طرف بڑھنے لگا تھا جس کے اندر خینس حرب اور نوتس اپنا ریورٹ چرا رہے تھی کاروان کا ہراول دستہ جب اس کے پاس سے پہنچا تو سردار ارتبون اس میں سے نکلا اس کے پیچھے پیچھے قطونہ بھی تھی جو چوری چوری اور میٹھی میٹھی نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھ رہی تھی ارتبون پہلے خینس سے گلے ملا پھر حرب سے اور آخر میں اس نے نوتس سے مصافح کیا قطونہ شرماتے شرماتے بس اتنا ہی پوچھ سکی کیسے ہو خینس ٹھیک ہوں خینس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ارتبون پہلی بار بولا اچھا ہوا تم راستے میں ہی مل گئی ورنہ ہم تو تمہاری بستی ہی کی طرف جا رہے تھی کیوں خریت ہے خینس نے پوچھا ہمیں پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں تم نے قطعبہ کا ساتھ دیا تھا اور اب قطعبہ کے قتل کے بعد یزید بن محلب تمہارا مخالف ہو گیا ہے کیا یہ دروست ہے ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے سردار ارتبون اداس ہو گیا تو پھر میں آج کل رپوشی اور جلاوتنی کی زندگی گزر رہا ہوں ارتبون ہاتھ ملنے لگا یہ تو بہت برا ہوا ان دنوں یہاں کس کے پاس ٹہرے ہو خینس نے نوتس کی طرف اشارہ کیا میرے محترم نوتس کا ایک دوست یہاں رہتا ہے ہم تینوں اس کے پاس ریورٹ چراتے ہیں ارتبون چلہ اٹھا نہیں نہیں میں تمہیں یوں تنہا نہ رہنے دوں گا میرے ہوتے ہوئے تم یوں کسی کا ریورٹ چرہ کر روپوشی اور جلاوتنی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے اگر تم رضا مندی کا اظہار کرو سے کر دیتا ہوں اور اس طرح ہمارے قبیلے میں تم ایک معزز سردار کی حیثیت سے زندگی بسر کرو خدا کی خسم اگر یزید بن محلب کا پورا لشکر بھی تمہیں گرفتار کرنے کو نکل کھڑا ہو تو میرا قبیلہ ان سب کے سامنے سینہ سپور ہو جائے گا قطونہ نے شرما کر موت دوسری طرف پھیر لیا تھا سردار اس پورا شوب دور میں جبکہ میری اپنی زندگی کا چراغ جھل ملاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میں اپنی بیوی کی طرف سے ذمہ داری کیسی قبول کر سکتا ہوں اور پھر یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماروہ یہاں نہ ہو میں اسے اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا میں اگر شادی کروں گا تو دونوں سے ایک ساتھ اور یہی میرا ان دونوں کے ساتھ وعدہ ہے تو پھر میری ایک بات مانو آج ہی اپنی بستی روانہ ہو جاؤ اور جا کر ماروہ اور اپنی امی کو یہی لے آؤ اور یوں تم ماروہ قطونہ اور اپنی ماں کے ساتھ ہمارے قبیلے کے ساتھ رہو اور اگر تم کہو تو میں حرب کی شادی کا بھی اپنے قبیلے میں بندوبست کر دوں گا نہیں سردار آخی کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب ہو چکا ہے تو پھر اسے بھی اپنے ساتھ لیتے آؤ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر والوں پر خبر نہیں کیا گزری ہوگی تم جا کر سب کو لے آؤ میں نصف شہر میں تمہارا انتظار کروں گا خینس نے گہری نگاہوں سے حرب کی طرف دیکھا اس نے کچھ سوچ کر کہا سردار ٹھیک ہی کہتا ہے اس طرح گھر والوں کی خیریت کی خبر بھی ہو جائے گی اس کے علاوہ امی اور ماروہ کو ہم اپنے ساتھ لے آئیں گے گھر پر اخی دمنا اور خالہ کافی ہیں خینس نے مسکرا کر کہا اور اتیخہ کو بھی لے آئیں گے حرب مسکرا کر خاموش ہو گیا خینس نے ارتبون سے کہا تم ٹھیک کہتے ہو سردار مئی اور اخی آج ہی اپنی بستی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں میرا یہ محسن نوتز بھی تمہارے ہی قبیلے میں رہے گا اب آؤ کھانا کھائیں اس کے بعد ہم رخصت ہو جاتے ہیں ارتبون کے اشارے پر فوراں وہاں خیموں کا شہر آباد ہو گیا جہاں خینس بیٹھا ہوا تھا وہاں سردار ارتبون کا خیمہ نصب کیا گیا اور سب مل کر کھانا کھانے لگی اندھیرہ خوب پھیل چکا تھا خینس اور حرب اپنی بستی سے باہر کھڑے تھی وہ سوچ رہے تھی کہ کس طرح بستی میں داخل ہوں کیونکہ بستی کی گلیوں میں ابھی خوب گہمہ گہمی تھی اور لوگ اپنے اپنے ریورڈ کو چشمے سے پانی پلا کر لوٹ رہے تھی چند درختوں کی اوٹ میں وہ کافی دیر تک کھڑے رہی اتنے میں انہیں ایک لڑکا دکھائی دیا جو اپنی چند بکریاں لے کر بستی کی طرف جا رہا تھا خینس اسے پہچان گیا وہ سردار حریم کے محلے کا رہنے والا تھا خینس نے اسے آواز دے کر روکا اس کے قریب آ کر اسے پیار کیا اور دو دینار اس کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے کہا سردار حریم کی لڑکی اتیقہ سے کہنا کہ حرب تمہیں باغ میں بلاتا ہے کسی اور سے نہ کہنا اتیقہ کو علاہدہ کر کے اس کے کان میں کہنا بچہ خوش تھا مسکرانے لگا میں سب جانتا ہوں تم فکر نہ کرو میں ابھی اسے بھیستا ہوں خینس اور حرب دونوں سردار حریم کے باغ میں آئی حرب اسی شہ نشین پر بیٹھ گیا جس پر وہ اتیقہ سے ملا کرتا تھا تاہم خینس اس کے پسے منظر میں انگر کی بیلوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اس کی آہینی زنجیر اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی کمان اس کے ہاتھ میں تھی اور احتیاط کے طور پر کمان پر تیر چڑھا لیا تھا کافی دیر گزر گئی کوئی بھی نہ آیا تھا دور ایک پروکار آواز سنائی دی اللہ اکبر اللہ اکبر بستی کی مسجد سے آزان بلند ہو رہی تھی آزان ختم ہونے کی تھوڑی دیر بعد کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باغ میں داخل ہوا ہو خینس نے اپنی کمان کا رخ اسی سیمت کر لیا تھا جس طرف سے پاؤں کی آہٹ سنائی دی تھی حرب بھی کھڑا ہو چکا تھا اور اپنی تلوار کھینچ کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا پاؤں کی آہٹ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی پھر شہ نشین کے قریب اتیقہ نمودار ہوئی اور دھیمی آواز میں اس نے پکارا حرب حرب آگے بڑھا آ جاؤں میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اتیقہ جھچکی بھاگی اور پھر حرب کے دونوں ہاتھ تھام لیے کب آئے ہو اس کی آواز میں ایسا درد تھا جیسے ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی شام ڈھلے کا یہاں کھڑا ہوں آخی کہاں ہے ہم دونوں کی حفاظت کے لیے وہ اسی باغ میں چھپا ہوا ہے انگور کے بیلوں میں چھپا ہوا خینس ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا اس نے دیر اور کمان اب زمین پر رکھ دیئے تھے اور ان دونوں کی سمت ہمائی تنگوش حرب کی آواز پھر سنائی دی میری امی کیسی ہے عدیقہ سسک پڑی اور کوئی جواب نہ دیا حرب نے اس کے شانے پکڑ کر جھنجوڑا تم بولتی کیوں نہیں ماروہ بہن اور آخی کیسا ہے خینس نے تیر ترکش میں ڈال کر کمان کندے پر لٹکائی اور اپنی زنجیر اٹھا کر وہ انگور کی بیلوں سے باہر آ گیا شہ نشین کے قریب آتے ہوئے وہ دکھ سے اور ہلکے ہلکے بین کرتی ہوئی سی آواز میں اس نے کہا اے میرے بھائی مجھے بستی کی طرف سے اپنے خون کی بو آتی ہے حرب بھوکلا سا گیا کامتی ہوئی آواز میں اس نے پھر پوچھا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم بتاؤ میری ماں میرے بھائی اور میری بہنوں پر کیا گزری ورنہ میں موت کی پرواہ کیا بغیر خود بستی میں داخل ہو کر دیکھوں گا کہ میرے گھر پر کیا بھی تھی خینس بھی ان دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اتیغہ بڑی مشکل سے بولی امی مراجل دمنا اور احمد قتل ہو چکے ہیں ماروہ اور توانا کو احمد نے پہلے ہی گھر سے بھگا دیا تھا وہ دونوں اب کہاں ہیں کچھ خبر نہیں خینس دیوانوں کی طرح چل آیا یہ خبر سننے سے قبل کاش قیامت آگئی ہوتی اور میں مر چکا ہوتا یا میں بہرا ہو چکا ہوتا نہیں تو یہ زمین ہی پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتا بتاؤ اتیغہ کس کس نے ہمارے خون میں ہاتھ رنگی اتیغہ آنسو پوچھ رہی تھی یزید بن محلب کا بھائی حبیب سپاہیوں کا ایک دستہ لے کر آیا تھا جس نے تمہارے گھر کو برباد کر دیا ہماری بستی کا کوئی جوان بھی اس کے ساتھ تھا ہاں مالک بن نویرہ خریم بن نویرہ دونوں بھائی اور قریب بن اوف بھی ان کے ساتھ تھی خینس اب شہ نشین پر بیٹھ گیا تم واپس چلی جاؤ اتیغہ ہمارا مرنا جینا اب یہی ہوگا جب تک ہم ان تینوں سے نمٹ نہ لیں واپس نہ جائیں گے اس کے بعد سردار وقی حبیب اور یزید بن محلب کے ساتھ اپنا حساب بے باغ کروں گا قریب ہی کسی کے خدموں کی چاپ سنائی تھی خینس جاؤں کر کھڑا ہو گیا اور زنجیر مضبوطی سے تھام لی حرب بھی اس کے پہلو با پہلو تلوار کھینچ کر تن گیا تھا اور اتیغہ ان دونوں بھائیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی رات کے اندھیرے میں ایک بھاری آواز بلند ہوئی گبراو نہیں میں حریم ہوں دوسرے ہی لمحے سردار حریم ایک درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا اور بڑی پروکار چال چلتا ہوا وہ ان دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا بڑی گرم جوشی سے اس نے غینس اور حرب کے ساتھ مسافحہ کیا اور ہمدردی سے کہا مجھے تمہارے گھر کی بربادی کا غم ہے یہ سب کچھ وقی کے ائمہ پر ہوا ہے اور وہ جب قطعبہ بن مسلم کے خلاف صف آرہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے اسے منع کیا تھا مگر اس نے میری مانی نہیں جب یزید کا بھائی حبیب ماروہ کو لے جانے کی نیت سے آیا تھا تو بھی میں نے وقی سے کہا تھا کہ حبیب اگر ماروہ کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ ہمارے قبیلے کی عزت کا سوال ہے لہٰذا تم اسے سختی سے جھڑک دو لیکن اس نے پھر بھی میری بات نہ مانی اور میں غاموش ہو رہا کیونکہ قبیلے کے زیادہ تر جوان وقی کے ساتھ تھے اس نے انہیں سنہری دیرہموں کے بدلے خرید لیا ہے مگر وہ دین دور نہیں جب ان تلائی دیرہموں کا نشاہ اتر جائے گا اور پھر تم دیکھو گے کہ سردار حریم سردار وقی سے کس طرح انتقام لیتا ہے حریم ذرا رکا پھر کہا عتیقہ جب گھر سے نکلی تھی تو اسی وقت مجھے شک گزرا کہ ضرور کوئی بات ہے بہرحال میں خوش ہوں کہ اس نے حرب جیسے جوان کو اپنی زندگی کا ساتھی چھنا ہے حرب بیٹا تم جہاں کہیں بھی ہو مطمئن رہو عتیقہ میرے پاس تمہاری امانت ہوگی خینس نے اپنی زنجیر کندھے پر رکھتے ہوئے کہا ہم مالک بن نویرہ خریم اور قری سے انتقام لیے بغیر نہ جائیں گے سردار حریم نے اپنا ہاتھ پیار سے خینس کے کندھے پر رکھ دیا مالک اور خریم سے تو تم آج ہی رات انتقام لے سکتے ہو رہا قریب ان اوفتو وہ تھیرم شہر گیا ہوا ہے وقی کی کہنے پر وہ اسی پارسی طفیل کو یہ کہنے گیا ہے کہ خینس بن یوسف آج کل بے یار و مددگار ہے خوراسان کا والی بھی اس کے خلاف ہے لہذا تم اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور خینس بن یوسف سے اپنا انتقام لے لو دیکھا کئی سی ظلیل حرکت کی ہے وقی نے وحی طفیل تو قبیلے کے لوگوں کا قاتل ہے اور جس سے انتقام لینے کے لیے اس نے تمہیں بھیجا تھا آج وحی وقی اس طفیل کو تمہارے خلاف اکسا رہا ہے پورے قبیلے کے لیے شرم کی بات ہے خینس نے غصے میں دھوک نگلتے ہوئے کہا میں قری سے وحی نمٹ لوں گا جبکہ وہ تیرم سے لوٹ رہا ہوگا وہ اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ بستی کے چار جوان اور بھی ہیں خینس بن یوسف تیداد کی پرواہ نہیں کرتا جب تک میری زنجیری کڑیاں ایک دوسرے میں پیوست ہیں جب تک میرے گھوڑے کے سم ٹھیک ہیں جب تک میرے شاہن کی پرواز لا متنا ہی ہے اور جب تک مجھے اپنے خدا پر بھروسہ اور اعتماد ہے خینس بن یوسف کو شکست نہیں دی جا سکتی تم نے کہا تھا سردار کہ مالک اور قریم سے ہم ابھی انتقام لے سکتے ہیں کیا وہ اس بستی سے باہر ہیں ہاں آج ان کے چشمے کا پانی اپنے باغ کو لگانے کی پاری ہے تم اگر حمد سے کام لو تو ان دونوں کو ان کے باغ میں ہی ختم کر سکتے ہو مگر احتیاط سے ہاتھ ڈالنا وہ آج کل تم سے خطرے کی بنا پر اپنے ساتھ چند جوان ضرور رکھتے ہیں خینس اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا جو شہ نشین کے ایک طرف کھڑا تھا ایک لمبی زقندلی اور دوسرے ہی لمحی وہ گھوڑے پر تھا ہاتھ ہلا کر اس نے کہا اچھا سردار خدا حافظ زندگی ہوئی تو پھر ملوں گا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی ہر بھی اس کے ساتھ ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا اور دونوں مشرق کی سمت اپنے گھوڑے سر پر دوڑانے لگے ایک باغ کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ گھوڑوں سے ہتر پڑے اب وہ کافی محتاط دکھائی دے رہے تھی گھوڑے انہوں نے ایک جگہ کھڑے کر دیے اور خود اپنے ہتیاروں سے لائس ہو کر وہ دونوں پہلو با پہلو آگے بڑھنے لگے باغ کے اندر پانچ سات مشرقیں روشن تھی اور کچھ سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھی وہ ان کے ذرا قریب ہوئے چار آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھی ان میں مالک اور قریم بھی تھی وہ پانی کی نالی کے قریب بیٹھے باتنگ کر رہے تھی خینس اور حرب جب ذرا اور آگے بڑھے تو انہیں دوسری جانب ذرا فاصلے پر دو آدمی کھڑے ہوئے دکھائی دیے جو شاید باغ میں داخل ہونے والے بڑے راستے کی نگہ داری کر رہے تھے خینس نے ان پر اپنے شاہین کو چھوڑا شاہین جب ان میں سے ایک پر جھپٹ رہا تھا تو دوسرا چاروں کی طرف بھاگا اور زور زور سے شور مچانے لگا یہیں کہیں تمہارے پاس ہی خینس بن یوسف ہے خدا کی غسم جھوٹ نہیں کہتا اس نے شاہین سے ابو نخیلہ کو ختم کر دیا ہے وہ چاروں کھڑے ہو گئے اور تلواریں سونت لیں بھاگ کر آنے والا پانچوں بھی ان کے ساتھ آ کر مل گیا تھا خینس مشلوں کی روشنی میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اس کے دائیں ہاتھ میں زنجیر تھی اور بائیں ہاتھ میں ڈھال اس سے ذرا ہٹ کر بستی کی طرف جانے والے راستے پر سے حرب بھی ان کے سامنے نمودار ہوا شاید وہ کسی کو بھاگنے کا موقع نہ دینا چاہتے تھی ان کے دیکھتے ہی دیکھتے شاہین خینس کے کندے پر آ کر بیٹھ گیا مشلوں کی روشنی میں انہوں نے دیکھا شاہین کی چونچ انسانی خون سے بھیگی ہوئی تھی وہ پانچوں دہشت زدہ ہو گئے اور پھر اس منظر میں اور زیادہ دہشت پھائل گئی جب خینس نے ان کے سامنے کھاڑے ہو کر وہی اپنا غیر مانوس اور بھیانک قہقہ بلند کیا خینس اور حرب دو مختلف سماتوں میں ان کی طرف بڑھے جس طرف سے حرب حملہ اور ہوا تھا ان سب کی نگاہیں زنجیر ہلاتے ہوئے خینس پر جمع ہوئی تھی حرب نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان پر جھپٹ پڑا اور ایک کو ختم کرنے کے بعد وہ دوسرے پر جب حملہ اور ہو رہا تھا تو باقی تینوں کا رخ بھی حرب کی طرف ہو گیا اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی ایک لمبی جست کے ساتھ خینس جنگ میں کودا تھا اور اس کی زنجیر فضا میں اُبھرتی اور گرتی ہوئی سرسرہ رہی تھی بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہ تین کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور چوتھے کی روح حرب کی تلوار سے پرواز کر گئی تھی وہ وہاں زیادہ دیر نہیں رکے پانچوں کو ختم کرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے اور تھوڑی دیر میں ان کے گھوڑے بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے بستی کے پاس سے گزر رہے تھی مشرق کی سمت جا رہی تھی ان کا رخ نصف شہر کی طرف تھا جہاں ترک سردار ارتبون نے ان سے ملنے کا وعدہ کیا تھا صبح صادق کے آثار نمودار ہو رہے تھی چاندری مدھم پڑ گئی تھی دور مغرب کے افق میں چاند غروب ہوتا جا رہا تھا بڑی بڑی چٹانوں کے سائے پھیلتے جا رہے تھے خینس اور حرب جب بزدہ اور نصف کے درمیان بہنے والی دریا عبور کر رہے تھی تو انہی نصف شہر کی شمالی جانب پہاڑ کے دامان میں بے شمار مشلیں جلتی دکھائی دیں پہنچ کر دونوں نے وضو کیا اور دونوں ایک چٹان پر چڑ گئی حرب قبلہ رو کھڑا ہو گیا تھا اور آزان دینے لگا آزان کے الفاظ خالص عربی انداز میں ہر سو موتیوں کی طرح بھی کھر گئی وہ جب آزان ختم کر چکا اور دونوں بھائی دعا مانگنے لگے تو سردار ارتبون کے قبیلے کی طرف سے کسی کی پورسوز اور مسہور کن آواز سنائی دی اللہ اکبر وہاں بھی آزان ہو رہی تھی دونوں بھائیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا آنکھوں میں سوال جواب ہوئے پھر دونوں بھائیوں نے اپنا سامان سمیٹا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگے جب وہ قبیلے میں داقل ہوئے تو قبیلے کے بے شمار مرد باجمات نماز ادا کرنے کے لیے ایک کھلے میدان میں جمع تھے اور سردار ارتبون امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا ان دونوں بھائیوں نے بھی اس کے پیچھے نماز ادا کی نماز کے بعد جب وہ دونوں بھائی سردار ارتبون کے خیمے میں داخل ہوئے تو قطونہ پہلے کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی خینس کھڑا ہو کر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ارتبون اندر آیا اور مسکراتے ہوئے کہا میں تم دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کب آئے ہو خینس اس کی طرف مڑ گیا ابھی ابھی آئے ہیں سمرقن میں تمہیں ایک خوش خبری سنانا بھول ہی گیا تھا کہ میرا سارا قبلہ مسلمان ہو چکا تھا اب تم اپنی کہو تم ماروہ اور اپنی امی کو ساتھ کیوں نہیں لائی خینس اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا ارتبون مایوس ہو گیا میں تمہارا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتا کہو ان پر کیا افتاد گزری ہے خینس نے سر اوپر اٹھایا اور مختصر الفاظ میں ساری کہانی کہہ دی ارتبون نے اپنی تلوار کھینچ لی قسم خدا کی اگر تم کہو تو ابھی قبیلے میں کچھ کا تبل بجا دوں اور تمہارے خاندان کے قاتلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں قطونا جو نماز کے بعد وہیں آ کر کھڑی ہو گئی تھی خینس کی کہانی سن کر رو رہی تھی تلوار لہراتے ہوئے ارتبون جب باہر جانے لگا تو خینس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا نہیں سردار میں ایسا نہیں چاہتا میں تمہارا مشکور ہوں تم دیکھو گے خینس بن یوسف کیسے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے ارتبون پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا خینس نے حرب سے کہا اخی تم آرام کرو میں ذرا نصف شہر ہو آؤں ہو سکتا ہے یہیں سے ہی ماروہ کا کچھ پتا چل جائے میں جب تک اسے تلاش نہیں کر لیتا چین سے نہیں بٹھوں گا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا تم فکر نہ کرو میں جلدی لوٹاؤں گا یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں میں صرف یہاں کی سراؤں میں اسے ڈھونڈوں گا شاید وہ یہیں کہیں تہری ہوئی ہو قطونہ اس کے قریب آئی کھانا کھا کر جاؤ خینس باہر نکل گیا مجھے بھوک نہیں ہے آنسووں کی لڑیاں قطونہ کی آنکھوں سے بہن نکلیں اور وہ واپس مرتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی ارتبون اور حرب اسی کمرے میں لکڑی کی بھدی کرسیوں پر بیٹھ گئی شہر کی کئی سراؤں میں ماروہ کی تلاش میں دھکے کھانے کے بعد خینس بھوڑے ارمن کی سرائے میں داخل ہوا اس وقت ماروہ ارمن کے کمرے میں کھڑی اس سے باتنگ کر رہی تھی خینس کو دیکھ کر وہ بیسا کی کے سہرے لڑکھڑاتی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پردے کے پیچھے ہو کر خینس کو دیکھنے لگی گھوڑا باہر باندھنے کے بعد خینس ارمن کے کمرے میں آیا اور دکھ سے پوچھا بڑھے ارمن کیا تم نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے جس کی ماں تمہاری سرائے میں کبھی قتل ہو گئی تھی جس کا نام ماروہ ہے اور جو مجھ سے محبت کرتی ہے ارمن نے کچھ دیر اسے اور تھوڑی دیر اس کے کندھے پر بیٹھے ہوئے شاہین کو دیکھا پھر اس کی گردن چھو گئی اور دل پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے اس نے جواب دیا تمہارے جیسے طاقت کے دیوتا کو مایوس دیکھ کر مجھے دکھ ہوا ہے مجھے افسوس ہے میں نے اس لڑکی کو کہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ میری سرائے میں ٹہری ہے ماروہ ان کی گفتے کو سن رہی تھی خینس کی آواز کپ کپا گئی کاش وہ یہیں آ کر ٹہر جاتی خدا جانے کہاں ہوگی میں اس کی تلاش میں کونہ کونہ چھان ماروں گا ماروہ سن رہی تھی اور رو رہی تھی اچھا آرمن اگر وہ تمہاری سرائے میں آ کر ٹہرے تو اسے ٹہرا لینا میں تمہارے سارے واجبات ادا کر دوں گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کیا تم اس سے شادی کرنے والے تھی ہاں میری زندگی میں وہ روشنی بن کر آئی تھی اور اب وہ اندھیرہ پھیلا کر روپوش ہو گئی ہے بڑھے آرمن اس کے بغیر میرا جینا بیکار ہے میں اسے ہر جگہ تلاش کروں گا اور جب تک وہ نہیں ملتی میں جائن سے نہیں بیٹھوں گا اب تم کہاں جاؤ گی میں درمز جا کر اسے اس کے خالو کے گھر دیکھوں گا کیا خبر وہ وہیں پر چلی گئی ہو پر سنا ہے وہ تو تمہارا دشمن ہے تو کیا ہوا ماروہ کی خاطر میں سمندر میں بھیکوچ جاؤں گا جب وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو ماروہ کا جی چاہا بھا کر اس سے لپڑ جائے اور پھوٹ پھوٹ کر اسے اپنی ساری روہ دات سنا دے مگر جانے کیا وہ سوچ کر خاموش رہی اور دروازہ تھام کر رونے لگی خینص جب سرائے سے باہر نکل آیا تو وہ بھی باہر آئی اور اسے سامنے والے پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھنے لگی جب وہ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس کے دوسری جانب اتر کر نگاہوں سے اوچھل ہو گیا تو ماروہ بہت اداس ہو گئی بیساکی ٹیکتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ تھام کر دکھ سے اس نے کہا الہی تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے یہ کیسا ظلم ہے میرے مالک کہ خینص جو میری زندگی کا حاصل ہے میں اسے خینص کہہ کر نہیں پکار سکتی لڑکھڑا کر وہ آگے بڑھی اور بستر پر گر کر سسک کر رو دی خینص واپس قبیلے میں آیا حرب قطونہ اور ارتبون قائمے میں بٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی نوتس شاید دوسرے کمرے میں تھا سب نے مل کر کھانا کھایا قطونہ خینص سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ غاموش تھا سمندر کی طرح وہ اداس تھا قفص میں بند تائر کی مانند حرب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا میں تیرمز جا رہا ہوں اخی شاید ماروہ وہیں چلی گئی ہو حرب کھڑا ہو گیا میں بھی چلوں گا چلو پھر دونوں اٹھ کر باہر آئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف بڑھنے لگے ارتبون قطونہ اور نوتس میں سے کوئی بھی انہیں روکنے کی حمد نہ کر سکا قینص نے تیرمز کے شاہیق کے دروازے پر دستک دی ہوتے ہوئے شکوا کیا کافی عرصے بعد لوٹے ہو آؤ بیٹھو وہ اسے اندر کھینچنے لگا پہلے ایک کام کرو میں جلدی میں ہوں توفیل کے ہاں جا کر پتا کرو ماروہ تو وہاں نہیں گئی شاہیق اسے کھینچ کر اندر لے گیا تم بیٹھو میں ابھی پتا کر کے آتا ہوں شاہیق نے خوشک پھلوں سے بھری ہوئی ایک تشتری ان دونوں بھائیوں کے سامنے رکھ دی اور خود باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آیا اور خینس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ماروہ یہاں نہیں آئی خینس کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں شاہیق نے روکنا چاہا شام ہونے والی ہے رات یہیں بسر کرو صبح کوچ کر جانا نہیں میری قسمت میں اب کہیں رکنا نہیں لکھا خینس نے کہا ایک اور بات سنو ہاں کہو توفیل کے آدمی پھر تمہاری تلاش میں سرگرم ہیں خینس نے بے پرواہی سے کہا ایسے آوارہ کتے میرے پیچھے بہت بھاگتے پھرتے ہیں میں جب چاہوں انہیں اپنی زنجیر گھما کر بھگا دیتا ہوں خدا کی قسم توفیل اگر میرے راستے کی رکاوٹ بنا تو میں اس کی گردن کٹ دوں گا دونوں بھائی باہر نکل گئے گلی میں آ کر حرب نے پوچھا اب کی دھر خینس نے سنجیدگی سے کہا کش شہر کی طرف جاتے ہیں شاید وہیں مل جائے گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے انہوں نے دریائے زنیل عبور کیا پھر پہاڑی سلسلے میں سے گزر کر کش کی طرف جانے والی شہرہ پر وہ اپنے گھوڑے سر پر دوڑا رہی تھی شام کے سرمائی سائے جب پھائل رہے تھے اور تاری کی بڑی بڑی چٹانوں کا موچی ڈانے لگی تھی انہیں اپنے سامنے اسی شہرہ پر پندرہ بیس سوار آتے دکھائی دئیے وہ پوری طرح مسلح تھی اور گھوڑوں کو مارتے بھگاتے آ رہے تھی وہ جب ان دونوں بھائیوں کے نزدیک آئے تو خینس نے اپنی زنجیر اور ڈھال کھینچ لی ہر بھی حالات کا مقابلہ کرنے کی خاطر مستعد ہو چکا تھا وہ بیس سوار ان کے اپنے قبیلے کے تھی ان میں قریب بن عوف تھا جن کی انہیں تلاش تھی اور شاید وہ سب مالک بن نویرہ اور غریم بن نویرہ کا انتقام لینے کے لیے ان دونوں بھائیوں کو ڈھونتے پھر رہے تھی ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کے بعد وہ ازلی دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورنے لگے وہ سب دونوں بھائیوں کا محاصرہ کرنے لگے تھی آہستہ آہستہ وہ ان چاروں کی طرف پھیلتے جا رہے تھی خینس ان کی ایک ایک حرکات کا بڑی گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا سرگوشی کے انتاز میں خینس نے حرب سے کہا آج کا دن سخترین دن ہوگا قبیلے نے بہدر اور شجاترین بیس جوان ہمارے سامنے لا کھڑے کر دیئے ہیں اگر تم ہمت نہ ہارو تو ہم ان سے بچ کر نکل سکتے ہیں گو وہ میرے ہر طریقے جنگ سے خوب واقف ہیں پھر بھی میں انہیں یوں ہانگ دوں گا جس طرح گڑیریہ اپنے ریور کو ہانگتا ہے جنگ کے دوران میرے قریب قریب رہنا اگر ہم الاہدہ الاہدہ ہو گئے تو یہ ہمارے لئے نقصانتا ہوگا حرب نے اپنے سر پر خود درست کرتے ہوئے جواب دیا جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں لوگوں کی نگاہوں میں تم طاقت کے دیوتا ہو اور جو بھی تم سے ٹکراتا ہے وہ ہمیشہ شکست کھاتا ہے خینس نے اپنے زنجیر لہرائی تیار ہو جاؤ وہ دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھی میں انہیں دور ہی روکنا چاہتا ہوں اس نے گوڑوں کو ایڑ لگائی اور ایک طرف حملہ آور ہوا حرب اس کے پہلو با پہلو تھا وہ سب بھی اسی طرف سمٹے جس طرح وہ دونوں حملہ آور ہوئے تھی مگر اس سے کیا ہوتا خینس کے حملہ کرنے کا انداز نیا اور نیرالہ تھا وہ پہلے بائیں ہاتھ پر حملہ آور ہوا تھا لیکن اپنے گھوڑے کو بجلی کسی تیزی سے موڑ کر وہ اپنی پشت پر حملہ آور ہو گیا اور وہاں سے جو سوار تیزی سے سمٹ آ رہے تھی اس اچانک حملے کی تاب نہ لاسکے چار خینس کی زنجیر ایک حرب کی تلوار اور ایک شاہن کا شکار ہو گئے مگر وہ بھی ایار نکلے جو ہی خینس اور حرب محاصرہ توڑ کر نکلے ان سب نے ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور زبردستی ان دونوں کو وہ علاہدہ علاہدہ گروہوں سے لڑنے پر مجبور کر دیا خینس لڑتا لڑتا پیچھے ہٹ رہا تھا اسی طرح حرب بھی لڑتا لڑتا ان سے دور ہوتا جا رہا تھا حتیٰ کہ دونوں بھائی پہاڑی سلسلے میں ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجل ہو گئی تھی خینس بیچارہ حرب کے متعلق بہت فکر مند تھا اور پھر حرب کی نسبت اس پر حملہ آور ہونے والوں کی تیداد بھی زیادہ تھی حرب کی دوری کا خیال آتے ہی وہ اپنی زنجیر ہلا کر ایک نئے ولولے کے ساتھ حملہ آور ہونے لگا اب وہ ڈھال سے بھی وار کرنے لگا تھا اس کا شاہین بھی دشمن پر جھپٹ پڑا آدھ گھنٹے کی مسلسل نبرت آزمائی کے بعد وہ اپنے مقابلوں میں لڑنے والے دس جوانوں کو زیر کر کے انہیں ختم کر چکا تھا اور جب وہ اپنا گھوڑا دوراتا ہوا اس سیمت آیا جدھر حرب لڑتا ہوا اس کی نگاہوں سے غائب ہوا تھا تو ذرا آگے آ کر وہ دنگ رہ گیا وہاں لڑنے والا کوئی بھی نہیں تھا صرف پتھروں کے بیچ میں حرب کی لاش پڑی ہوئی تھی اور حرب کا سر غائب تھا شاید وہ کات کر لے گئے تھے خینس جذبات کے دباؤ تلے باگل سا ہو گیا تھا اور بڑے بھائی کی لاش سے لپٹ کر وہ سسک پڑا کافی دیر تک وہ حرب کی لاش سے بے صد لپٹا رہا پھر اٹھا زین سے بندے ہوئے کلھاڑے اور خنجر کی مدد سے پہاڑ کے دامن میں گڑھا کھودا اور حرب کی لاش کو دفنا دیا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کی قبر کے دھانے رکھ دیا اور جنگلی پھول توڑ کر قبر پر بکھیر دیے اپنے ابا سے آنسو پوچھتا ہوا وہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا بڑی ہی بددلی سے وہ اس پر سوار ہوا اور اپنے گھوڑے کو نصف کی طرف جانے والی شہرہ پر ڈال دیا